ایک ریفرنس دائے چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو انہوں نے خط لگ دیا ہے اور پوچھ لیا ہے کہ عمران خان آئین کی شیخ باسر پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں اب اسلامی نظریاتی کونسل کو خط تو لیگ دیا گیا ہے لیکن آیا اسلامی نظریاتی کونسل اس کا جواب کیا دے گی اس بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رکھنے اسلامی نظریاتی کونسل اللہمت آخر شفیص صاحب موجود ہیں شفی صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کی ہے آپ سے یہ جانب چاہیں گے کہ ارسلان افتخار صاحب کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے یقین اسلامی نظریاتی کانسل کو وہ موصول ہو گیا ہوگا کیا کہیں گے اس خط پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بڑا تھوڑا سن سکتا جی اسلامی نظریاتی کانسل کو اور مجھے ذاتی طور پر یہ خط محصول ہوا ہے اور میں بطوف سربراہ پاکستان علماء کانسل کے اپنے دارالفتا کو یہ خط ارسال کر سکا ہوں اسلامی نظریاتی کانسل میں یہ خط جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس پر قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے لیکن جو کچھ حقائق لکھے گئے ہیں میں تو بڑا پرشان ہوں اور اگر عمران خان صاحب کے متعلق یہی حقائق درست ہے تو پھر خان صاحب کو یہ سوچنا کیا یہ کہ جو شخص اپنی بیٹی کو اپنی پہچان نہیں دے سکتا وہ شخص پاکستان کو اپنی پہچان دے گا میری بیٹی میرا فخر ہے میں تمام بیٹیوں کے باپوں سے آج جیو نیوز جو دیکھ رہا ہے اس کی وزادت سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں میں فخر کیا کرو کیونکہ قرآن کہتا بھائی داب الشراحتم بالانسا اور جب ان کو بشارت دی جاتی ہے بیٹیوں کے ساتھ بیٹییں فخر ہوا کرتی ہیں زلت نہیں ہوا کرتی جی بہت شکریہ بہت شکریہ علامت احیم صاحب روکن اسلامی نظریاتی کانسل ہمارے